اسلام علیکم فرینڈز تھیڈوسیس ڈوبزن سٹائی کہتا ہے نتھنگ ان بیالوجی میک سینس اکسپٹ ان دی لائٹ آف ایولوشن بیالوجی میں کسی چیز کی کوئی سینس نہیں ہوتی بیالوجی کو سینس صرف میکانیزم آف ایولوشن سے ملتی ہے تو آئیے دوستو ہم اپنے ایک بہترین ٹاپک کی طرف جلتے ہیں ایف ایس ای کا لیکچر ہے ڈیفرنس بٹمین میچوالیزم اینڈ کومنسالیزم what is میچوالیزم فرسٹ آف آل تو it's a basically symbiotic relationship between two organisms both get benefits from one another یہ دو اورنیزم کے درمیان ایسا فائدہ پہنچانے والا مفید ڈاللوک ہوتا ہے جس میں دونوں جانداروں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے ویسے تو میچوالیسٹک رلیشنشپ کی بہت ساری ایزمپلز ہیں مدر چاندک یہاں منشن کی گئی ہیں like plants and microbes تو یہ rhizobium bacteria جو کہ plant root nodules میں پہ جاتے ہیں یہ میچوالیسٹک association کا ہم کرتے ہیں protists and fungi جسے لائکن بھی کہا جاتا ہے best example اس کی لائکن ہے and then terrestrial plants and insects for the sake of pollination خوشکی کے پودوں اور کیڑی مکوڑوں کے درمیان pollination کی خاتر میچوالیسٹک رلیشنشپ ہوتے ہیں animals and protists are bacteria تو جانوروں اور protists کے درمیان یا جانوروں اور bacteria کے درمیان beneficial relationships ہوتے ہیں for example ruminants and corals جگھالی کرنے والے چاندار اور bacteria کے درمیان اور اسی طرح سے اور example mention کی گئی ہے animals and other animals جانوروں کا جانوروں کے ساتھ تعلق crocodile and flower bird تو یہاں اگر آپ نوڈ کریں یہ plant کے example دے گئی ہے اور دوسری example بھی اس میں plants کی دے گئی ہے اور آخری example میں یہ crocodile اور flower bird کو mention کیا گیا اگر آپ غور کریں کہ یہ crocodile عموماً مصر کے ایک دریا میں پایا جاتا ہے جب fishes کو کھا کے باہر آتا ہے سہلی بٹی پر اترتا ہے تو اس کے موہ میں fish foods crab سوتے ہیں fish کے ٹکڑے پھنسی ہوتے ہیں تو یہ flower bird جو کہ قسم کا بھگلہ ہے یہ اڑتا ہوا اس crocodile کے موہ کے اندر آکے بیٹھتا ہے اور یہاں سے فود سکراب کو پک کرتا ہے تو دونوں کو فائدہ ہو جاتا ہے کروکوڈائل کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے brushing ہو جاتا ہے اس کے موہ یا دانتوں کے درمیان چھوپے پھن سے فود سکراب ختم ہو جاتے ہیں دان صاف ہو جاتے ہیں جبکہ جو اس میں flower bird ہے بھگلہ نمہ پرندہ ہے اس کو فراک مل جاتی ہے یہ دونوں کو فائدہ ہو جاتا ہے جبکہ آپ اس example کو دیکھیں یہ pollination اس plant کی پھول کی pollination ایک insect کر رہی ہے تو یہ دونوں pollination کے لئے اور پھول کے sources کے لئے ایک دوسرے کے پچھے پھنچت ہوتے ہیں جہدہ یہ میچوالیزم کی past art sample بھی ہے let's say what is میچوالیزم first of all association between two organisms دو جانداروں کے درمیان ایسا تعلق ہے in which both get benefit from each other جس میں دونوں کو فائدہ ہوتا ہے تو دو جانداروں کے درمیان دوستانہ تعلق جس میں دونوں فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں partners which are involved in میچوالیزم are called میچوالیزم تو ایسے partners ساتھی جو میچوالیزم بنانے میں چاندار participate کرتے ہیں انہیں میچوالیزم کہہاں پر کچھ example دیکھیں ہیں relationships like lichens to lichen کا تعلق جو کہ algae اور فنجائی کے طرح میں آمیتا ہے algae photosynthesis کر کے فنجائی کو carbohydrate provide کرتے ہیں in return جو algae ہے دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے algae کو فنجائی سے جبکہ فنجائی کو algae سے فائدہ ہو رہا ہے لہذا یہ میچوالیزم association بنے گا next example mycorrhiza جو کے فنجائی اور vascular پلانٹ کی جڑوں کے درمیان ہوتی ہے تو اس میں فنجائی dead decomposed organic matter سے nutrients available کر کے plant root کو یا پودوں کو basic nutrients دیتے ہیں مثلا zinc copper nickel vera کی elements provide کرتے ہیں and plant roots ہوتی ہے فنجائی کو carbohydrates provide کرتے ہیں root and nodules جو جڑ کے اندر اپار ہوتی اپار میں rhizobium bacteria رہ رہا ہوتا ہے تو اس میں عمومن plants پھلی دار پودے leguminous plant participate کرتے ہیں تو پھلی دار پودوں کی جڑوں کے اندر جو اپار ہوتی ہیں rhizobium bacteria رہتے ہیں ان دونوں کے درمیان بھی mutualistic association ہوتی ہے اسی طرح سے بچمین insects and flowering plants پھول دار پودوں اور کیڑم کوڑوں کے درمیان پولی نیشن کا association بھی mutualistic association کے علاق ہے سیکھنڈ ہمارے پاس ٹائپ ہے symbiosis کی that is commensalism commensalism is a symbiotic relationship where one organism benefits without harming the other ایسا تعلق ہے جس میں ایک جاندار کو فائدہ ہوتا ہے دوسرے کو نہ تو فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی نقصان تو بہرحال یاد تک یہ ایک کو فائدہ ضرور ہوتا ہے اور دوسرے کو نقصان نہیں ہوتا تو یہاں بہت سار example دیں گے گئے ایک example دیں گے یہ cattle aggrits eat insects دیں گے گھر گھر سٹاک تو موپن جو لائف سٹاک چرنے والے ہوتے ہیں ان کی بوڈی کے اوپر کچھ انسیکس کٹھی ہو جاتے ہیں بوڈی کے اوپر انسیکس چپک جاتے ہیں تو بگلا نوما cattle aggrits جانور یا پرندے اڑتے ہوئے یہ cattle کے اوپر بیٹھتے ہیں اور ان کی بوڈی کے اوپر دورنگ گریس جو انسیکس لگی تھیں انہیں سیلیکٹ کر کے کھا لیتے ہیں آپ دیکھیں اس میں کہ چانوروں کو کٹل کو بگلے سے نہ نقصان ہو رہا لیکن بگلا یا کٹل aggrits آ کر ان گریس انیمل کے اوپر سے اضافی انسیکس کو سیلیکٹ کر رہا کھا رہا سفائی کر رہا ایک اور ایس دیکھ یہ ایپی فائٹ سن لائٹ آن نیوٹری انٹس بائی لیوینگ آن دی ہوس پلانٹ یاد رکھئے ایپی فائٹ وہ ننے مونے پودے ہوتے ہیں چھو پڑے پودوں کی اوپر کرتے ہیں پلانٹ اگر پلانٹ آ کال ایپی فائٹ ہے اس میں لارج پلانٹ کو نہ کوئی فائدہ ہے نہ ہی نقصان ہے جب پی سمال پارٹ پنگ کلر کا پلانٹ ہے بڑے پودے کو پر رکھا ہوا ہے یہ بڑے پودے کو پر رہا سن لائٹ زیادہ حاصل کرتا ہے اور بڑے پودے سے نیوٹری انٹس بھی سن کرتا تو تب ہی اسے فائدہ ہو جاتا ہے جبکہ لارج پلانٹ کو نہ فائدہ ہوتا ہے نیوٹس تیسی سمپل ہے برڈ سٹویل آرمی آنٹ سٹویٹ فلینگ انسیکٹ پیدل چلنے والی پیدل مارچ کرنے والی چھوڑ نہیں سکتی فلینگ انسیکٹ کلا بڑے کی شاخوں کی اوپر انسیکٹ آ جاتی ہیں تو پرندے انہیں کھا لیتے ہیں تو مومن یہ فلینگ انسیکٹ کتار بر کتار درخت کی شاخ اوپر چلتے ہیں اس میں آپ نوٹ کریں کہ پرندے کو فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ انسیکٹ کو بطور فود اصل کر سکتا ہے جبکہ پلانٹ پلانٹ فائدہ ہے نوٹ سکتا ہے تو مومن کمینسل اگین اس میں وہی اگزمپل کوڈ کی گئی ہے سینٹر میں اگزمپل کیٹل اگریٹ کی گئی جس کی میں وضاعت کر چکا ہوں جبکہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ ٹری فراغ یوز پلانٹ ایس پروٹیکشن تو یہ ٹری جو فراغ ہوتے درختوں پر پائے جانے والے فراغ یہ عمومن گرین کلر کے ہوتے ہیں گرین پتوں کے پیچھے چھوپ جاتے ہیں یہ کمینسل ازم کی بیس اگزمپل ہے کہ فراغ کو پروٹیکشن مل رہی ہے چبکہ پودے کو نہ فائدہ ہو رہا ہے نقصان رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھ نی تو یہ جاکل کی ایکزمپل ہے گولڈن جاکل جاکل کو اگر ان کے گروہ سے جماعت سے کسی ایک جاکل کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو وہ اپنی مرے ہوئے جانداروں کو کھا لیتے گی اس میں دیکھیں مرے ہوئے انہیں کھا رہا ہے تو کوئی نوس نہیں ہو رہا لیکن جو کھا رہا اس کو فائدہ ضرور ہو رہا ہے تو آئیے اگر 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 دیکھتے ہیں کائنڈ آف سیمیوٹک اسوسیویشن ایک پارٹنر اس بینیفیٹیٹ وائل بینیفیٹیٹ تو ایسا مفید تعلق جس میں ایک پارٹنر کو فائدہ ہوتا ہے دوسرے پارٹنر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یاد رکھ کہ کمینسل میں پارٹسپیٹ کرنے والے پارٹنرز کہلاتے ہیں کامن اسیمپل اسمال فیش کال ریمورا می اٹیک اٹسیلف تو سام شارک تو اکچولی ہوتا ہی ایسا ہے کہ پانی کے اندر بڑی مچھلی شارک پائی جاتی ہے شارک کی بڑی کو پر فوڈ سکراب 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 سوری پانی کے اندر یہ لار سائز کی فیش شارک پائی جاتی تو چھوٹے سائز کی مچھلی ہوتی ریمورا ریمورا شارک کی بڑی کو پر چپک جاتی ہے تو شارک تیزی کے ساتھ موو کرتی ہوئی پورے سمندر یا پانی کے اندر جب آگے کہیں چلی جاتی ہے تو جہاں کہیں پر ریمورا کو فوڈ سکراب نظر آتی ہیں اچھی قسم نظر آتی ہے تو ریمورا وہاں سے اتر جاتی ہے اور اپنے فوڈ کا بد بس کرتی ہے چوبی نوچن اس میں شارک کو نافائدہ ہو رہا نہیں اقصان ہو رہا لیکن ریمورا کا فائدہ ہو رہا جی ریمورا کو شارک کی مدد سے اچھے خاصے فوڈ سکیاب سکر دوستو امید آپ کو ہمارا یہ لیکچر بہت اچھے آتی ہوں گے بہت اچھے لگتی ہوں گے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھول یہ اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ